ابھی ایک صاحب کا واقعہ میرے سامنے آیا مسلمان تھے ساری زندگی ایک اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے گمراہی میں گزری انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں کہیں بہت پہلے کی بات ہے کہیں کسی غیر مسلم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت وہ تو معاذ اللہ عیاش تھے انہوں نے تو نو نو شادیاں کی یہ کیسے پیغمبر ہیں یہ کیسے آخرت کے خوف رکھنے والے کہہ رہے ہیں یہ اشکال میرے دل میں اس اشکال نے ایسے وسوسے پیدا کیے کہ میں اسلام سے دور ہوگی حالانکہ ان کو چاہیے تھا کسی عالم کے پاس جا کے اپنے اس اشکال کو حل کر لیتے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اشکال ہے نو نو بیویاں رکھی ہوئی ہیں ایک ایک ٹائم پہ اور امت کو چار سے زیادہ پر کیا لگائی ہوئی ہے پابندی اور پھر نو سال کی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی حضرت عائشہ سے تو کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنے وسوسے آئے نا کہ میری زندگی کس میں گزری ایاشیوں میں ساری جوانی ایاشیوں میں برباد کر دی جو اصل عمر ہوتی ہے انسان کی بننے کی لیکن اللہ کا فضل ہوا کہتے ہیں میں نے کسی عالم کا کہیں بیان سنا اس بیان میں وہ تذکرہ کر رہے تھے انہوں نے مجھے اس کی پوری حکمت بتائی تو میرا دماغ صاف ہو گیا کہ یار میں خامخہ میں گمراہی میں پڑا رہا ہوں میں بھی ایک دفعہ ائرپورٹ پہ تھا نا ایک خاتون بڑی لبرل قسم کی وہ آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ مفتی تارک مسعود صاحب ہیں میں نے کہا جی تھی ایک سوال پوچھنا ہے آپ نراست تو نہیں ہوں گے پوچھ لیں میرے گھر والے بھی ساتھ تھے میں نے کہا پوچھ لیں تو میں نے کہا کہتی ہیں کہ مجھے میں نے تجربہ یہ ہے کہ جب مولانا ٹائپ کے لوگوں سے اس طرح کا سوال پوچھو تو وہ غصہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں غصہ اور گستاخی کا فوراں فتوہ لگا دیتے ہیں کہ آپ تو نبی کے گستاخ ہو میں نے کہا آپ بالکل آزاد ہو کے سوال پوچھیں میں آپ پہ گستاخی کا فتوہ نہیں لگا ہوں ایک سوال حدیث میں آتا ہے کہ جو محتاج ہے نا اس کا تو علاجی سوال میں اگر اس پہ سوال پہ پابندی لگا دو گے وہ بیچارہ کیسے وہ گستاخی کے چکر میں ہی لگا رہے گا اگر ٹھیک ہے سوال محضب انداز میں ہونا چاہیے الفاظ شائستہ ہونے چاہیے تو ان محترمہ نے سوال یہی کیا جو ان صاحب نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بیویاں کیوں رکھیں اور اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا کہہ نہیں یہ سوال میرے دماغ میں پک پکے نہ مجھے اسلام سے سوال نے دور کر دیا ہے میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام معاذ اللہ ایاشی کے لئے کیا ہوتا تو ایاشی کی عمر پچاس سال ہوتی ہے یا پچیس سال بولو نا ایاشی کی عمر پچاس سال ہوتی ہے یا پچیس سال میں زیادہ ایاشی ہوتی ہے پچیس سال میں ہوتی ہے نا پچیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی نہیں آ رہی بات میرا خیال ایک تو پچیس سال میں کوئی ایاش آدمی چالیس سالہ عورت کماری سے بھی شادی نہیں کرے گا کر کے تو دیکھو ابھی پورا خاندان کاٹ کے پھیک دے گا آپ کو اول تو خود ہی نہیں کرو گے نمبر دو پچیس سال کی عمر میں پچیس سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا اور پچیس سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو دو دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر پچیس سال ہو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا تو دو دفعہ بیوہ ہوئی ہے تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں پچیس سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے دو دفعہ بیوہ اور عمر بھی کتنی ہے چالیس سال اور عرب میں دس دس بیویاں رکھنے کا رواج تھا یہ تو اسلام نے چار پہ آکے باؤن کی ہے دس دس بیویاں رکھنے کا رواج تھا مگر پندرہ سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا دوسری شادی نہیں کی بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا حالانکہ عرب میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کا رواج بھی اور دس دس بیویاں رکھنے کا رواج تھا بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں نا تو جب اسلام قبول کیا ان کے نگاہ میں دس بیویاں تھی آپ نے فرمایا چار کو رکھو باقی سب کو کیا کر دو چھوڑ دو چار تھے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو جس ماحول میں دس بیویاں رکھنے کی اجازت ہے جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گئے میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور پندرہ سال آپ نے چالیس سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دی ہے جوانی کا بہترین حصہ جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے اُس زمانے میں کلچر تھا ایک کو مایوب سمجھا جاتا تھا پھر جب آپ کی عمر پچاس سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے اس وقت آپ دھڑا دھڑا نکاح کرتے ہیں یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھیں یہ اپنے مزاج یا ماز اللہ عیش کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے بات آرہی ہے سمجھ میں اور پھر ان نو بیویوں میں بھی صرف ایک کماری ہیں باقی آٹھ کیا ہیں طلاقی آفتہ اور بیوہ جبکہ عرب کا کلچر اجازت دیرہ دس بیویاں رکھنے کی بھی تو آپ نے نو رکھی وہ بھی پچاس سال کے بعد اور امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں رشک نہیں آتا تھا مجھے اپنی کسی سوکن پہ کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب زیادہ محبت کس سے ہے مجھ سے فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا چالیس سالہ بیوہ پہ ہے ہے بھئی جن کا انتقال ہو چکا تھا نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے ایک دن امی آئیشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑی عورت سرخ جبروں والی آپ اسے کیوں سوچتے ہو اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑی بیوی کو یاد رکھتا ہے بولو ہے بھئی کبھی یاد نہیں رکھتا امی آئیشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا تو وہ کسٹ پہ آتی تھی وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں مشہور تھی حضرت آئیشہ کا حسن و جمال نہیں تھا حضرت آئیشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا نبی کو جو امی آئیشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور زہانت کی وجہ سے تھی ذہین بے انتہا تھی اس لئے محبت تھی برنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوتری زوجہ حضرت آئیشہ سے زیادہ خوبصورت تھی لیکن اس خوبصورت بیوی پہ حضرت آئیشہ گورش یا غیرت نہیں آتی تھی ان کو پتا تھا نبی کی طبیعت ان کی طرف زیادہ مائل نہیں اگرچہ وہ خوبصورت ہیں نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے ذہانت دی ہے علم دیا ہے اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں لیکن نبی آئیشہ فرماتی ہے مجھے اگر غیرت کسی زوجہ پہ آتی تھی یعنی غیرت کا مطلب جیسے سوکن میں ہوتا ہے نا کہ کاش وہ زوجہ آپ کی زندگی میں نہ آتی وہ کس پہ خدیجہ پہ ایک ہندو نے لکھا ہے میں نے خود پڑھا ہے ہندو کی کتاب میں ہندو نے لکھا ہے کہ اس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرنا جس کی عمر بھی زیادہ ہو یہ عیش پرس آدمی کا کام نہیں ہو سکتا اور امی آئیشہ نے جب فرمایا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں فرمایا ہے آئیشہ اس نے مجھے اس وقت سہارہ دیا جب میری قوم نے مجھے دھدکار دیا تھا تو آپ ان کی قوالیٹیز دیکھ رہے ہیں صفات دیکھ رہے ہیں عیش پرس آدمی صرف شکل دیکھتا ہے اوساف نہیں دیکھتا تو ہندو نے لکھا ہے کہ نبی نے جو بڑی عمر میں جا کے اتنی شادیاں کی ہیں ہندو اس کا اطراف کرتا ہے پتہ چلتا ہے اس عمل کا مقصد اپنی قوم کے مردوں کو کسرت نکاح کی ترغیب دینا تاکہ وہ بھی معاشرے کی بے سہارہ عورتوں کو سہارہ دیں آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی تو خیر اور رہا یہ مسئلہ کہ امت کو تچار اور خود زیادہ تو دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت آپ کی طبیعت میں عیش ہوتا تو عیش پرس آدمی خود بھی عیش ہی کرتا ہے دوسروں کو بھی عیش ہی کی اجازت بولو دیتا ہے وہ دوسروں کے لئے اس کا قانون تھوڑی بنائے گا وہ کہے گا بھئی جب میں نو رکھ رہا ہوں تم دس رکھو کیونکہ اس پہ تو انگلی بھی اٹھے گی نا کہ آپ ہمارے لئے کیوں کر رہے ہیں کم تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی تھی ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کی اس میں حکمتیں اور مسلحتیں تھی اور امت پر چار سے زیادہ کی پابندی اس لئے لگائی کہ قیامت تک اب یہ قانون بنایا جا رہا ہے اس قانون میں اگر آپ کو چار سے زیادہ کی اجازت دے دی تو مالدار لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس رکھ لیں گے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں اتنی تھوڑی عورتیں کوئی برساتی مینکوں کی طرح پیدا ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ غریب عورت اکثر مالدار کو ترجیح دیتی ہے کروڑ پتی لوگ دس بھی رکھتے وہ کیا کرتے دس بنگلے بنا کے دے دیتے غریب عورتوں چلی جاتی اور جو بیچارہ معاشرے کا غریب آدمی ہے ان میں آدھے سے زیادہ لوگ گٹر کے ڈھکنوں پر بیٹھ کے گزارہ کرتے اسلام نے کہا کہ چار سے زیادہ نہیں سمجھ رہے ہو کیونکہ عورتیں حساب سے پیدا ہوتی ہیں یہ بہت ساری مسئلے تھے اس میں تو وہ صاحب جو پوری زندگی ان کی جوانی برباد ہوئی گناہوں میں گزری آخر میں آنکھوں ان کو اس اشکال کا جواب ملا کہتے ہیں میں اتنا رویا جب مجھے جواب ملا میں نے کہا اتنی پاکیزہ سیرت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں نے ساری زندگی اس وسوسے میں برباد کر دی تو غیر مسلم اسی پر گھومتے رہتے ہیں